اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں خجور کے پندرہ حیرت انگیز ہوائید جب ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے گا خجور کو اگر دنیا کا سب سے صحت مند فل کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ یہ فل گزائیت سے برپور ہوتا ہے اس کے علاوہ خجور کو خوشک میوہ بھی کہا جاتا ہے خجور کا ذائقہ میٹھا اور دلکش ہوتا ہے اور اس میں کیوریز کی مقدار بھی دوسرے خوشک میوہ جات کے نسبت زیادہ ہوتی ہے خجور کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خجور میں ہر قسم کی گزائیت ہوتی ہے خجور میں پائے جانے والے گزائے اجزامند رجاز زیل ہیں فائبر پوٹاشیم میگنیشیم میگنیز کاپر ویٹامین بی سکس پروٹین اور آئیرن خجور کے حیرت انگیز فوائید خجور کو بقائیگی کے ساتھ استعمال کرنے سے مندرجہ زیلتی بھی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک قوت مدافعت میں اضافہ خجور میں پائے جانے والے مختلف گزائی اجزاء کی وجہ سے مدافعت نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خجوروں میں فینولک مرقبات، کیروٹینز اور ویٹامینز بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو مدافعت نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نمبر دو دماغی علامات میں کمی عام طور پر زیادہ تر لوگ کو سردیوں میں دماغی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کچھ افراد سارہ سالیس بماری کا شکار رہتی ہیں خجور کو بقائیگی کے ساتھ استعمال کرنے سے دماغی علامات کے ساتھ ساتھ سانس کی دیگر الرجی کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے دماغی علامات اور سانس کی الرجیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر روز صبح شام خجور کو لازمی استعمال کرنا چاہیے نمبر تین پیٹ بڑے ڈکھنے میں مفید اس پھل میں گزائیت فائبر کافی مدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ دیر تک پیٹ بڑے رہنے کا احساس رہتا ہے خجوریں کھانے کے بعد اگر پانی پی لیا جائے تو بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی کیونکہ پانی اور خجور بھوک کو کم کرتے ہیں نمبر چار میٹھا کھانے کی خواہش کم ہونا چینی اور اس سے بنی ہوئی میٹھی ایشیا میں کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جن کو استعمال کرنے سے بلڈ شگر کی سطح میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے میٹھی چیزوں کو ہر روز استعمال کرنے سے زیادہ بیٹس اور مطابق خطرات بڑھ جاتے ہیں اس کے برعکس خجوروں میں قدرتی مٹھاس زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتی خجوریں کھانے سے میٹھا کھانے کی خواہش میں بھی کمی آتی ہے جبکہ صحت پر مفید اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں نمبر پانچ خجوریں دل کی صحت میں بھی بہتری کرتی ہیں خجوروں کو متوازن مقدار میں پوٹاشیوم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے پوٹاشیوم میں ایک نہایت ضروری منرل ہے جو جسم میں الیکٹروڈ لائٹس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ پوٹاشیوم، بلڈ پریشر، نبز اور اسابی نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے تیبی مہرین کے مطابق پوٹاشیوم سے برپور گزائیں بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہٹ اٹیک اور فارج کے خطرات بڑھ جاتی ہیں نمبر چھے انٹی آکسیڈنس سے برپور خجوریں انٹی آکسیڈنس بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جبکہ خجوریں انٹی آکسیڈنس سے برپور ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں خجوروں میں کیروٹینائیڈز، فلورنائیڈز اور فینالک ایسر جیسے انٹی آکسیڈنس پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ زیابیتز اور جسم میں ہونے والی قدرتی سوزش کے خطرات کو بھی کم کرتے ہیں نمبر ساتھ قبض سے نجات طیبی ماہرین کے مطابق ہر روز انسان کو بیس سے تیس گرام تک فائبر ضرور استعمال کرنی چاہیے کیونکہ خجوریں چونکہ گزائی فائبر سے برپور ہوتی ہیں اس لیے ان کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشروع دیا جاتا ہے کچھ طیبی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فراک میں گزائی فائبر کی مقدار بڑھانے سے انتوں کی صحت میں بہتری آتی ہے اور قبض سے خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر آٹھ آنکھوں کے امراض میں کمی عمر بڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کے امراض کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جبکہ خجور میں ایسے مرقبات پائے جاتے ہیں جو ان خطرات کو کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں خجور میں ایسے کروٹینز پائے جاتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں آنکھوں کے پٹھوں کی تنزلی اور موٹیہ جیسے بیماریوں سے بچاتے ہیں نمبر نو ہڈیوں کی صحت میں بہتری خجوریں سیلینیم کاپر اور میگنیشیم جیسے منرل سے برپور ہوتی ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت مفید سمجھے جاتے ہیں اور ہڈیوں کے امراض کے خطرات بھی کم کرتے ہیں خجوروں میں ویٹامین کی بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو میٹابولائز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو لوگ ہڈیوں کے بربرے بند کا شکار ہوں ان میں ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ایسے افراد کے لئے خجوریں ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں دودھ میں اگر مصری خجور سالم مصری سالم پنجا ستاور اسگول اور کشمش میں لاکر پیا جائے تو تباہی ریزلٹ ملیں گے جس سے آپ کی جوانی دوبارہ لوٹائے گی نمبر دس مردانہ طاقت میں اضافہ خجوروں کو سینکڑوں سالوں سے مردانہ طاقت میں اضافے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جدید طبی تحقیقات کے مطابق بھی خجوریں جنسی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں اس لئے جو لوگ جنسی کمزوری کا شکار ہوں ان کو بقائدگی کے ساتھ خجوریں استعمال کرنے چاہیے نمبر گیارہ حسابی نظام میں بہتری خجوروں کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ویٹامینز بی کی متوازن مقدار حاصل کی جا سکتی ہے ویٹامین بی پروٹینز چکنائی اور کاربو ہائیڈریٹس کو میٹوبلائز کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو توانا ہی حاصل ہوتی ہے جسمانی کمزوری لاحق ہونے کی صورت میں کمزوری، تھکاوٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے متوازن مقدار میں جسم کو توانا ہی فراہم کرنے کی وجہ سے خجوریں جسمانی کمزوری لاحق نہیں ہونے دیتی جسمانی توانا ہی برقرار رہنے کی وجہ سے حسابی نظام میں بھی بہتری آتی ہے نمبر بارہ خجوریں جلد کی صحت میں بہتری کرتی ہیں جی ہاں ویٹامین سی اور ڈی جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نہائیت مفید سمجھے جاتے ہیں جبکہ خجوریں ویٹامین سی اور ڈی سے برپور ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ خجوریں انٹی ایجنڈ خصوصیات سے بھی مالا مادر ہوتی ہیں جو ملانن کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکتی ہیں نمبر تیہاں جوڑوں کے درد میں کمی زیادہ افراد کو سردیوں میں جوڑوں کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کچھ افراد سارا سال اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں جوڑوں کے درد درد سے چھٹکارہ پانے کے لیے خجوروں کا استعمال نہائیت مفید ثابت ہوتا ہے نمبر چودہ خجوریں ڈیپریشن اور زہری دباؤں میں کمی کرتی ہیں خجوروں میں ویٹامین بی سیکس کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھاتا ہے جو دماغ کی صحت کو بہتر بلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ہر روز ویٹامین بی سیکس متوازن مقدار میں حاصل کرنے سے ڈیپریشن کی علامات میں کمی آتی ہے اور ذہنی تناوپی کم ہوتا ہے نمبر پندران کینسر کے خطرات میں کمی خجوروں کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے حازمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور میدہ میں نقصاند بیکٹیریا کی مقدار کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان بیکٹیریا کے آنتوں میں داخل ہونے کی خطرات کم ہو جاتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ پجور کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان کے میدہ میں فائد مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنتوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ شکریہ